ایس پن روپے کی چینی کو ایک سو دس روپے کی چینی کر دیا کس نے پیسہ کھایا یہ کہتے ہیں کہ میں مافیا کو نہیں چھوڑوں گا مافیا کو وہ کیسے چھوڑتے کیونکہ وہ خود ہی مافیا ہے ان کے چاروں طرف چینی کا مافیا ہے آٹے کی قیمت دگنی ہو گئی مگر یہ خان صاحب نیازی صاحب کہتے ہیں مافیا کس کی ذمہ داری ہے اس مافیا کو پکڑنے کی حکومت کی ہوتی ہے نہ پنجاب کی حکومت پکڑتی ہے اور نہ مرکز کی حکومت کیونکہ وہ خود ملوث ہیں دوائیوں کی قیمتیں دائی سو گناہ بڑھا دی بجلی کی قیمتیں دگنی کر دی گیس کی قیمتیں دگنی کر دی کوئی اشیاء کو نہیں چھوڑا کیونکہ زخیرہ اندوزی کرنے والے انہی میں بیٹھے ہیں اور پھر محب وطن پاکستانی بننے کے سرٹیفکٹ مانگتے ہیں محب وطن ان سے زیادہ میں ہوں اور ان سے زیادہ سٹیٹ پر بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں اور ان سے زیادہ محب وطن نواز شریف ہیں جو واج پائی کے آگے جھکا نہیں تھا واج پائی کو یہاں بلا لیا تھا اور یہ موڈی کو فون کر کر کے بات کرنا چاہتے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے کس نے کہا کہ لگتا ہے میں ورڈ کپ جیت آیا جب ٹرم سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ہندوستان نے تین سو ستر لگائی مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان نے ایک لاکھ فوج بھیجی تو نیازی صاحب کیوں تھے خاموش کیوں تھے نیازی صاحب کا جو فیصلہ امریکہ میں کر کے آئے تھے اس کو شپانے کے لیے ایک تقریر یونائٹیڈ نیشن میں اور ایک قومی اسیمبلی میں کر دی اور قومی اسیمبلی میں تقریر کر کے مان لیا کہ مجھے بشکک میں پتا تھا دو مہینے پہلے کہ ہندوستان یہ کرے گا اگر تمہیں پتا تھا بشکک میں تو تم نے اپنے سفارت کاروں کو کیوں نہیں سارے ممالک میں بھیجا جب تمہیں پتا چل گیا ایک لاکھ افواج ہندوستان کی مقبوضہ کشمیر میں چلی گئی تو تم نے پھر سفارت کھانے کو کیوں نہیں یوز کیا کیوں نہیں استعمال کیا کیوں نہیں اپنے سفیر بھیجے پوری دنیا میں یہ بتانے کے لیے کہ ہندوستان میں نے مقبوضہ کشمیر میں کیا ظلم تھائے ہوئے ہیں آج تک کسی کو نہیں بھیجا ایک وزیر اخواب جا جاتا ہے ایک ملکہ پھر واپس آ جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ موڈی کے اپوزیشن موڈی کا یار ہے میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جب دو ہزار اٹھانہ کا الیکشن ہوا تھا اور ہمیں پتا تھا کہ کیا دھاندلی ہوئی اس دن مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات مان لینی چاہیے تھی اور حض نہیں لینے چاہیے تھے جب تک فیصلہ نہ ہوتا کہ یہ دھاندلی کیسے ہوئی ایک کمیٹی بنائی پرویس خطک صاحب کے صدارت میں اس کی اجلاس ہی نہیں ہونے دیتے چونکہ پتا ہے اندر سے چور ہے اور وہ جنہوں نے مدد کی ان کو ان کو لانے کی آج ضرور سوچتے ہوں گے کہ تاریخ کی سب سے بڑی غلطی اور زیادتی اس ملک کے ساتھ انہوں نے کی جنہوں نے ملک میں کرزوں کو بے شمار کر دیا اس کی بھرمار کر دی اور پھر ہر چیز پہ کہتے ہیں اگر موسم بھی خراب ہو تو کہتے ہیں پشلی حکومت کر کے گئی ہوگی اور ان کی سوچ دیکھیں عمران خان کی سوچ بہت محدود ہے ہم کہتے ہیں کہ جتنا کاروبار چلے گا لوگوں کا اتنا ٹیکس ملے گا یہ کہتا ہے کہ کٹے پال لو یہ کہتا ہے انڈے رکھو یہ کہتا ہے مرگیوں کو اب اپنے گھروں میں رکھیں سوچ چھوٹی اور انسان بھی چھوٹا نیت بھی چھوٹی اور کردار بھی چھوٹا اس کا سب جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتا تھا پہلے کسی کے تھکی چھوٹی نہیں یہ وہ شخص ہے جس کی سوچ کٹے سے شروع ہو کے اور انڈے پر ختم ہوتی ہے یہ وہ شخص ہے جو پتہ نہیں کس دنیا میں ہوتا ہے جب کہتا ہے کہ جرمنی اور جپان کے بارڈر پہ انہوں نے سنتیں لگا دیں اور اس کے بعد ان کی لڑائی نہیں ہوئی یہ تو میرا خیال ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ جپان دنیا کے کس کونے میں اور جرمنی کس کونے میں کیا اس کو نہیں پتا یا کوئی ذہنی اس وقت کسی اور دنیا میں کسی اور خلا میں تھے اب ہمارے پاس ایک رستہ ہے یا کوویڈ نائنٹین کرونا جو کہ ملک میں ہے مگر آپ لوگ بھی ماسک بھی پہنتے ہیں احتیاط بھی کرتے ہیں یا ہم اس سے لڑیں یا ہم اس کرونا سے لڑیں جس نے پاکستان میں تبایی پھر پیر دی ہے ہمارے پاس ایک رستہ ہے کہ اب دھائی سال کے بعد بس ہو گئی پاکستانیوں کی بے روزگاری عروج پہ ہے ایک کڑوڑ نوکریاں دینے والے انہیں تیس لاکھ نوکریاں لوگوں کی ختم کر رہا دی پچاس لاکھ گھر بنانے والے لوگوں کی چھوپڑیوں کو گرا رہے ہیں اور وہ پچاس لاکھ میں سے تو پانچ ہزار گھر بھی ہمیں نہیں نظر آتا جو بات اس نے کی اس کا الٹ ہوا جو اس نے وعدے کیے تھے اس پہ قائم نہیں رہا اور پھر کہتا ہے کہ وہ بڑا لیڈر ہوتا ہے جو یو ٹرن لیتا ہے ہم تو کہتے ہیں وہ جھوٹا ہوتا ہے جو بات کہتے ہیں اور اس سے مکر جائے یہ اس کو یو ٹرن کہتے ہیں ہم جھوٹ کہتے ہیں اب ہم نے پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے جان چڑھانی ہے اور کرونا ایٹین سے انشاءاللہ پاکستان کو عوام کو نجات دلانی ہے تو تیرہ باری کی تیرہ دسمبر کی آپ کی تیاری ہے منارے پاکستان چلیں گے منارے پاکستان نواز شریف صاحب کی بات سنیں گے وہ جو آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ سننا چاہتے ہیں کیا مریم نواز صاحبہ کی بات سننا چاہتے ہیں کیا مولانا فرد رحمان صاحب کی بات سننا چاہتے ہیں کیا براور بھٹو کی بات سننا چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان کی بات سنیں سارے ایک طرف وہ اکیلا ایک طرف کیوں؟ اس لیے کہ کشمیر کا سودا اس نے کیا مہنگائی اس ملک پہ اس نے ڈالی بے روزگاری اس ملک پہ وہ لے کے آیا اب برداشت سے باہر ہو گیا یہ یہودی ایجنٹ کو اس ملک سے بگانے کا وقت آ گیا اور تیرہ تاریخ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور آپ کی مدد سے لاہور میں ایک ایسا تاریخی جلسہ ہوگا جو پاکستان کی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملا میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور آپ لوگ یہاں آئے اور انشاءاللہ مکیا اس کا شوہ نیازی گو نیازی گو نیازی میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں اور بہنوں انتظار کی گھڑیا ختم شیر پاکستان شیر ببر جس نے عمران خان کو نور کے ہلکے سے بھائیا جس کی صدا عمران خان نے جھوٹے مقدمات میں پھجا کر ہمارے شیر کو بند کر کے اسے سمجھا کہ شیر کی آواز بند ہو جائے گی لیکن عمران خان دیکھ لو عظیم باپ کا عظیم بیٹا میرا بڑے بھائی بھی اور سیاسی میری رانوائی کرنے والے پاکستان کی آن اور شان تیرا بھائی میرا بھائی تیرا بھائی میرا بھائی ہو جار سالو میجا دیکھو بھائی کام دیکھو بھائی ہمارے کام دیکھو بھائی ثورا لیکھو بھائی دیکھو بھائی دیکھو بھائی موسیقی